بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں شہباز شریف نے دھیلے کی نہیں بلکہ عربوں کی کرپشن کی ہے شہباز شریف خاندان کی پوری کہانی میرے پاس ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے دھواندھار پریس کانفرنس میں سابق وزیراعلا پنجاب پر الزامات کی بارش کر دی کہا نویمبر دوہزار اٹھارہ میں نیپ کی تحقیقات میں ہوش روبہ انکشافات سامنے آئے ہیں شہباز شریف کے حساسوں میں دس سال کے دوران ستر گناہ اضافہ ہوا سلمان اور حمزہ شہباز کے حساسوں میں ہزاروں گناہ اضافہ ہوا کرپشن کمیشن اور کیک بیکس کے پیسوں کو قانونی ثابت کرنے کے لیے کاغذی کامپنیاں بنائی گئیں جالی کامپنیز کا نیٹورک وزیراعلا ہاؤس سے چلتا تھا نیپ نے کچھ انویسٹیگیشن شروع کی تھی نویمبر دوہزار اٹھارہ میں تو اگر آپ شہباز شریف صاحب کا دیکھیں تو ان کے ایسٹس میں ان دس سالوں میں ستر گناہ اضافہ شریف اس کے حساسوں میں آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہوتا ہے حساسے حمزہ کے بھی اور نوستر شہباز کے بھی حساسوں میں بے گناہ اضافہ ہوا ان ٹیٹیوں کی اماؤنٹ سے پھر بیسیکلی پتیس پینتیس کمپنیوں کا ایک نیا ایمپائر کھڑا کیا گیا انہی تمام کیسز کے رتیجے میں سلمان شہباز بگوڑا ہے ابسکونڈر ہے پروکلیم ڈفینڈر ہے جائداد ضبط کی شروع ہو چکی ہے حمزہ شہباز جیل میں ہے داماد اعلیٰ علی عمران بھی بگوڑا ہے پروکلیم ڈفینڈر ہے اور شہباز شریف صاحب زمانت پر بہت ساری کمپنیز ہیں آنے والے دنوں میں میں آپ کو مختلف کمپنیوں کی کارستانیہ سناتا رہوں گا سب چیزیں فیک پیپر ہیں اور اس سے یہ شابط کرنے کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا تو سب کچھ ڈکلیرڈ ہے جبکہ اس کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارا کیک بیکس اور کمیشن کا پیسہ تھا اس نیٹورک کے دو اور بڑے قلیدی کردار منصور انور اور شہب کمر یہ تھے کیش بوائز یہ دو کیش بوائز بھی شریف کمپنی کے ملازم نکلے یہ دونوں کیش بوائز بھی اس وقت زیر حراست ہیں ان کے بیانات آ چکے ہیں یہ آلیڈی ان کا جوڈیشل بھی شاید ان کا ہو چکا ہے تھورت تفریش ہو چکی ہے ان کیش بوائز کے ریولیشنز کے مطابق اس کیش کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بڑا نظام 96 ایچ موڈل ٹاؤن اور پچپن کے موڈل ٹاؤن میں قائم تھا ساری کیش کیش بوائز جب یہ ان اکاؤنٹوں میں سے نکال کے لاتے تھے وہ دیے جاتی تھے سلمان شہباز شریف کو معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوالات کیے ہیں پوچھا کہ کیا نصار احمد گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے کیا نصار احمد گل وزیر اعلیٰ کے ڈیریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد پرویز وزیر اعلیٰ کے پالسی ساز کے عہدوں پر تائنات نہیں تھے مزید انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گوڈ نیچر کے مالک نہیں تھے اور پوچھا نصار گل سلمان شہباز کے ساتھ لینڈن دبائی اور قطر نہیں گئے کیا آپ نے کاغذی کمپنیز کی رقم سے تہمینہ دورانی کے لیے دو ولاز نہیں خریدے کیا نصار گل کے اکاؤنٹ سے رقم منتقل نہیں کی گئی کیا دبائی کی چار کمپنیاں وہی نہیں جو زرداری کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی شہزاد اکبر کے کچھ سوالات آپ کو بھی دکھاتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب کیا نصار احمد گل وزیراعلا کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیراعلا کے ڈائریکٹر برائے سٹریٹیجی اینڈ پالیسی کے عدو پر قائنات نہیں تھے کیا نصار گل اور علی احمد آپ کے فرنٹ مین نہیں تھے کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گوڈ نیچر کے مالک نہیں تھے آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نصار احمد گل آپ کے ہونہار صاحبزادے سلمان شباز شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لنڈن دبائی اور قطر نہیں گیا تھا کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر میں جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں رپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے کیا آپ نے ان پیسوں سے تیمینہ دورانی شریف کے لیے ویسپرنگ پائن کے دو ویلاز نہیں خریدے تھے کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شویب کمر میں جی ان سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں رپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے کیا جی ان سی نے بلواستہ آپ کے چپڑاسی ملک مقصود اکاؤنٹ میں کرونوں رپے جمع نہیں کروائے تھے کیا آپ کی رہائشگاہ 96 ایچ مارڈل ٹاؤن میں کیک بیک اور کمیشن کی رقم وصول نہیں ہوتی رہی اور کیا ان رکوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ 55 کے مارڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بولٹ پروف لینڈ کروزر اور الیٹ فورس پنجاب کے گارڈز استعمال نہیں ہوتے رہے کیا دبائی کی چار کمپنیاں الزرونی ایکسچینج، ریمز ایکسچینج، سپرنٹکس انچینج اور برلاس جو بیگم نصر شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بزریہ ٹی ٹی رکوم منتقل کرتی رہی کیا یہ وہی کمپنیاں نہیں ہیں جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی کیا بیفٹ کے دیئے ہوئے پیسے آپ کے داماد علی عمران نے بزریہ نوید اکرام لوٹ مار نہیں کی اور شہزاد اکبر نے برطانیہ سے پاکستان منتقل ہونے والی رقم کا ذکر کیوں نہیں کیا پریس کانفرنس کر کے برطانیہ کے مقدمات چھپائے گئے لیگی رحمات علال چہدری کے حکومت پر بار کہا شہزاد اکبر نے رقم کی منتقلی میں سہولتکار کا کردار ادا کیا انہوں نے مزید کیا کہا سنتے ہیں دیکھیں جی ایک بہت بڑے ایک اماؤنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان سے باہر پاکستان منتقل ہو رہی ہے اس جو اماؤنٹ اور اس میں جن کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں اس میں شہزاد اکبر صاحب ایک سہولتکار کا رول پلے کر رہے ہیں اور عمران خان کے بحاف پر کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس کر کے صرف اپنی اس سہولتکاری کو اور عمران نے جو رول پلے کیا ہے یوکے کے جو پیسے ہیں اس کے اندر جو پاکستان منتقل ہوئے ہیں اس اپنے ایک نیگٹیو رول کو بچانے کے لیے اور لوگوں تک وہ نہ بات پہنچے اس بات کو چھپانے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے یہ حکومت میں ہے ان کے پاس ایپ آئی اے ہے نیب ان کے نیچے لگی ہوئی ہے سارے ادارے انٹی کرپشن کے ان کے پاس چاہیے تب پرچہ دیتے مقدمہ بناتے بندہ پکڑ لیتے بار بار یہ سلمان شہباز حمزہ شہباز وہ بات یہ ہے آپ ذرا جس چیز کو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ انگلینڈ کے کیس ہے اس کا تو نام نہیں لیتے آپ کیوں؟ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ بطور ٹوکن گئے جب لندن جاتے ہیں کوئی نیا شگوفہ کھلاتے ہیں وہ جس دن سج بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا یہ بھی کہا شہباز شریف چیئرمن سینٹ کی انہاوس تبدیلی نہ کرا سکے تو وزیر آزم کی کیا کرائیں گے گھر کے چودہ ووٹ کم ہو تو عدم اعتماد کی تحریک کیا خات لائیں گے نواز شریف اور شہباز شریف کے واپس آنے میں میں تاخیر دیکھ رہا ہوں گا وہاں جاتے ہیں تو نئی دوستیاں اور نئی روشنیاں اور نئی سیاستیں نکالتے ہیں گیا نواز شریف ہے بیماری کے اور ساتھ ٹوکن کے طور پر شہباز شریف صاحب کہے ہیں اگر مجرم نواز شریف باہر جا سکتا ہے تو ایک ملزم آسف زداری کو بھی پورا حق حاصل ہے آپ نے اتنا زبردست نقشہ بنایا کہ تشویشناک ہے پتہ نہیں شام تک رہے گا یا صبح تک نہیں رہے گا سو لوگوں نے یہ سمجھا یہ مردہ ہمارے متھے نہ لگتے وہ کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں لوٹ مار میں پکڑا جاؤں تو میں اسی دن سیاست چھوڑ دوں گا شباز شریف صاحب جس دن سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر بنانے میں کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں شباز صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہیں وہ اجلاس وہاں بلا رہے ہیں اور ایک فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں خوشخبری ہوگی دسمبر میں سال سال بھی بتائیں چیف الیکشن کمیشنر کی صبح اگدوشی کے مسئلے کا آرزی حل اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے کل ممبر پنجاب قائم اقام چیف الیکشن کمیشنر کا حلف اٹھائیں گے عدالت نے دو ارکان کے تقرور کے لیے مزید دس روز کی مولت دے دی ہے چیف جسٹرس اتھر من اللہ نے ریمارکز دیا ہے کہ معاملہ پارلمنٹ کی عزت و تقریم کا ہے اب بالدستی پارلمان کی ہونی چاہیے اسلامباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں اہم تقروریوں کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں وقیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی چھے دسمبر کو بطور قائم اقام چیف الیکشن کمیشنر حرف اٹھائیں گے جبکہ ایڈیشنل اٹھائنی جنرل تاریخ خوکر اور سیکریٹری قومی اسمبلی نے دو ممبران کی تقروری کے لیے مولت دینے کی استداء کر دی عدالت کو بتایا گیا کہ ممبر سندھ اور بلوچستان کی تقروری کے حوالے سے چیرمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی معاملہ حل کرنے کے قریب ہیں جس پر جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکز دیے کہ پارلمنٹ کے مسائل عدالتوں میں لائے جانا سمجھ سے بالا ہے سب کچھ پارلمنٹیرینز کے ہاتھ میں ہے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی ماضی میں غلط ہوتا رہا لیکن اب پارلمنٹ کی بالا دستی ہونی چاہیے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے مزید کہا کہ نیلسن منڈیلا نے چوبیس سالہ جیل کے بعد بھی سب کو معاف کیا جس پر نون لیگی ایم این اے محسن شاہ رماز رانجہ بولے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان شہباز شریف کے ساتھ بیٹنا نہیں چاہتے حکومت کو بھی کہیں کہ نیلسن منڈیلا بنے عدالت آلیہ نے مسئلہ حل کرنے کے لیے دس روز کا وقت دیتے ہوئے سماد سترہ دسمبر تک ملتوی کر دی حکومت نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے تین نام تجویز کر دیے سیکیٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب، فضل عباس میکن اور عارف خان کے نام شامل ہیں پارلمانی فورم پر معاملہ تیہ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان کی سبک دوشی سے پیدا ہونے والا ممکنہ آئینی بہران ٹلنے کا امکان اپوزیشن کے بعد حکومت نے بھی نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے تین نام پارلمانی کمیٹی کو بجوا دیے حکومت کے تجویز کردہ ناموں میں سیکیٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب کا نام سر فیرش دیگر دو افراد میں سابق سیکیٹری خزانہ عارف خان اور سابق سیکیٹری کابینہ ڈویجن فضل عباس میکن کے نام شامل بابر یاکوب سیکیٹری الیکشن کمیشن کے عدے سے اسی ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں قائد حضب اختلاف شباز شریف نے گزشتہ ہفتے ہی وزیراعظم عمران خان کو خطلک کر اپوزیشن کی طرف سے تین نام تجویز کر دیے تھے اپوزیشن کے نام زد کردہ افراد میں سابق پرنسپل سیکیٹری ناصر محمود خوصہ سابق سیکیٹری خارجہ جلیل عباس جلانی اور سابق سیکیٹری آئی ٹی اخلاق احمد تارد شامل ہیں اپوزیشن کی ریبر کمیٹی حکوزشتہ روز معاملہ سپریم کورٹ لے گئی تھی اب حکومت کی طرف سے نام آنے پر دوبارہ چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں تیہ ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کیسے ہو حکومت اور اپوزیشن میں بیانبازی شروع ہو گئی ہے لیگی رہنما موسن شانواز رانجہ بولے معاملہ حل کرنا ہے تو وزیر آزم کو اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے ڈاکٹر بابا روان بولے پہلے شہباز شریف اوری طور پر پاکستان واپس آئیں سینئر وکیل کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہو رہا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے لیے نون لیگ کی حکومت کو مشروط پیشکش لیگی رہنما موسن شانواز رانجہ کہتے ہیں اپوزیشن آمی ایکٹ اور آئین میں ہر قسم کی ترمیم کے لیے تیار ہے مگر وزیر آزم کو جیل بھرو تحریک کے بجائے اپوزیشن سے بات کرنا ہوگی پکڑ لو پکڑ لو کی یا چور چور کی سیاست جو ہے یا مافیا کے الفاظ استعمال نہ کرے وہ نیلسن منڈیلا جیسی سیاست کرنے کی کوشش کرے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ نیلسن منڈیلا نے چوبیس پچھے سال جب جیل میں گزار دیئے تو اس کے بعد جب وہ باہر ہے تو وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے پیٹی آرہنما بابر آوان بولے بات تو تب ہوگی جب اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف ملک میں ہوں گے سینئر وکیل ساناولہ زاہد کا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے کے بارے میں جو بات کی جاری ہے وہ کسی ابحام پر مبنی ہے اور حقیقت پر مبنی نہیں ہے الیکشن ایکٹ دوزہ سترہ کی سیکشن سکس سب سیکشن تری کے تحت دو میمبرز کا فیصلہ جائے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہلاتا ہے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چہدری کہتے ہیں آج یکل چیف الیکشن کمیشنر کے نام پر اتفاق ہو جائے گا وفاقی وزیر برائی سائنس و ٹیکنالوجی فواد چہدری کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے لوٹی دولت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا لوٹی ہوئی دولت کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں اسلامباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا نواز شریف خاندان کی کچھ قسطیں باقی ہیں فواد چہدری نے یہ بھی کہا طبی بنیادوں پر زمانت کے حوالے سے عدالت نے نواز شریف کیس میں جو اصول تیہ کیے ہیں تبدیل ہونے تک وہی آصف زرداری سمیت سب کے لیے لاغو ہو گئے کوئی ڈیڈ لوگ نہیں ہے حکومات اور اپوزیشن میں الیکشن کمیشن کے اوپر پارلیمنٹ میں پوزیشن نے بھی اور حکومت نے بھی بڑی مچوریٹی کا ثبوت دیا ہے جو نام آئے ہیں وہ بڑے سنجیدہ نام ہیں گورنمنٹ کے طرف سے بھی نتیر نام آئے ہیں پی ٹی آئی کے افیلیٹس نہیں ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور اس طرح سے پوزیشن کے نام ہیں وہ بھی بڑے انڈیپینڈنٹ اور اچھے بیوروکیٹ سنجید کے نام لوگ نے دیئے ہیں امیر تو یہی ہے کہ شاید یہ آج کل میں ہی اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے درداری صاحب کی بیٹی بھی زمانت کے اوپر اترسال دائی پر بھی ہے کیا لگتا ہے آپ درداری صاحب بھی باہر جا رہے ہیں نماشر صاحب کے کیس میں دو کوٹ نے جو پرنسپل لئے ڈاؤن کیا ہے میڈیکل کا ظاہر ہے جب تک تبدیل نہیں ہوتا اس کے تک وہی رہے گا باقیوں میں بھی بتائی ہوگا شریف صاحب بہر گئے دوکٹرز کی اوپینین دی اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کی اوپینین ہے جو میڈیکل اوپینین آئے گی اس کے مطابق جو ہے انہوں نے وہ آگے جاتے وہ واضح کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے اور یہ لوگ اب مربانی کریں حمد پکڑیں اور باقی لوگ بھی وہ اپنے اپنے پیسے دیں تاکہ یہ رونا دونا ختم ہو را ماہا کے ساتھ ایسے میں پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں ہر طبقے کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں سربودہ میں کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان یوٹن کے ماسٹر ہیں سپیکر پنجاب اسیملی چوہدری پروے سلاحی نے مخالفین کو پیغام دیا ہے کہ ان کی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے حکومت پانچ سال پورے کرے گی وہ گجرات میں گیس منصوبے کے افتتح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے یہ جو حکومت ہے انشاءاللہ یہ پانچ سال پورے کرے گی باقی آپروزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ سلاحب بات کریں کہ آج گئے ہیں کال گئے ہیں پی ٹی آئی والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پی ٹی آئی والوں کے لیے میسیج سہم میں سہم میں نہ رہیں ہم جب سات دیتے ہیں تو پوری طرح سات دیتے ہیں دبرائینا یہ یارہ بندی پھر کام آ رہے ہیں چاہے مولانا خضر رمان صاحب کا دھرنا ہو کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جنس دھرنے میں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا میں اپنے لوگوں پیسے گونی پیسے گونی میں نے کہا کہ نیک نیتی سے کام اگر کریں پھر پیسے ختم نہیں ہوتا معاملے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جو بیسک کمارڈٹیز ہیں آٹا چاول چینی گھی دالیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے اپرائیس کیا پرائیم منسٹر آف پاکستان نے پرائیس کنٹرول آتھارٹی جو ہے اسے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ بنانے کا کی ہدایات جاری کی تاکہ ایک یونی فارم میکنیزم اور وہ چیزوں کی قیمتیں اشیاء ضرورت کی جو قیمتیں ہیں اس میں یونی فارمٹی لائی جا سکے اور تمام صبائی حکومتوں نے اپنے اپنے وہ اقتماد جو ہے ان سے حکومت کو اگاہ کیا پرائیم منسٹر آف پاکستان نے منسٹر ہمارے پلاننگ منسٹر فوڈ اینڈ ایگری کلچر اور منسٹر کامرس پہ مشتمل کمیٹی بنائی جو پاکستان کی ڈیمانڈ سپلائے کے حوالے سے ایک ڈیٹا بینک بنائے گی کیونکہ کرائیسیز اس وقت آتا ہے قیمتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پیچھے سپلائے لائن جو ہے وہ میٹ نہ کرے تو یہ سٹریٹیجیک ریزرفز کے طور پہ صوبائی حکومتیں ایسی اشیاں جن کا استعمال بڑھ رہا ہوگا اس کے پیچھے سپلائے کو وقت سے پہلے انشور کریں گی تاکہ زہیرہ اندوز منافع خور جو ہے وہ اس سے فائدہ جنہیں خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس آشق آوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین خدداری کیس میں نئی پروسیکیوشن ٹیم خصوصی عدالت میں پیش ہو گئی عدالت نے قانونی ٹیم کو تیاری کے لیے بارہ دن کی آخری محلت دے دی عدالت نے واضح کیا کہ مزید دلتوا نہیں دیا جائے گا سترہ دسمبر کو دلائل سن کر فیصلہ دیا جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین خدداری کیس جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ نے سماعت کی نئی پروسیکیوٹر علی زیاب باجوہ نے موقف اپنایا کہ ان کی تیناتی کل ہی ہوئی کیس سے متعلق تین ہزار صفحات کا ریکارڈ ملا سابق پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل پر انحصار نہیں کریں گے ریکارڈ دیکھنے کے لیے پندرہ دن کی محلت دی جائے جسٹس وقار احمد سیٹ نے ریمارکس دیئے سماعت کے لیے ججز ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں زیادہ محلت نہیں دے سکتے پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے کہا وہ عدالت کی معاملت کرنا چاہتے ہیں عدالت کو آسانی ہوگی جسٹس نظر اکبر نے جواب دیا ہمیں آسانی نہیں چاہیے آپ کو سننا ہوا تو پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد سن لیں گے عدالت نے پروسیکیوشن ٹیم کو محلت دیتے ہوئے آئندہ سماعت سترہ دسمبر تک حتمی دلائل دینے کی ہدایت کر دی واضح کر دیا کہ کیس میں مزید کوئی التوان نہیں ہوگا سترہ دسمبر کو فیصلہ سنا دیا جائے گا اور ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذر مبادلہ کے زخائر آٹھ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں ایک ہفتے میں تینتالیس کروڑ دس لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے زخائر نو ارب گیارہ کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں مجموعی ملکی زخائر پندرہ ارب نینیانوے کروڑ ڈالر پر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو ستر پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے سٹاک مارکٹ میں پچاس کروڑ شیئرز کا ریکارڈ لیندن کیا گیا ہنڈرڈ انڈیکس نو ماہ بعد چالیس ہزار چھسو پوائنٹ سے اوپر بند ہوا ڈی جی نیب لاہور کا کہنا ہے کہ نیب کے ستر فیصد کیسز کامیاب ہوتے ہیں پھر بھی نیب کو برا کہا جاتا ہے نیب اہلکار کرپ لوگوں کی نیندے حرام کر دیتے ہیں لیکن خبروں سے پتا چلتا ہے کہ نیب کا بندوبست کیا جا رہا ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے عوام کو ساتھ دینا چاہیے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے کوئی نیک آدمی کوئی شریف آدمی نیب سے نہیں کرتا نیب سے صرف وہ شخص درتا ہے جو خود دو نمبر جو سادشے کرتے ہیں جو صرف اپنے ساسا جات بچانے کے لیے اور ذاتی فائدوں کے لیے کرتے ہیں ہم بعض اوقات راتوں کو بھی دفتر میں گزارتے ہیں لیکن ان کی راتوں کی نیندے حرام ہوتی ہیں کیس کو دیکھیں فیس کو نہ دیکھیں نیب نہور کی کار کر دی ہے اس میں پچھلے سالوں کے رزبت پانچ سو گناہ اضافہ ہو جائے نو سو عرب کے ثبوت نیب کے افسروں نے سٹاف نے کٹھے کر کے عدالتوں میں بیجے اب عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے اور ان کی سے ریکاوری ہو اس سال میں ایک سو سولہ عرب کی ریکاوری نیب جو کام کرتا ہے وہ ملک کی ترقی اور ملک کے مفادات کے لیے کرتا ہے کسی کے سو عرب سے تین نمبر اور نیب کے ستر نمبر اور کٹیرے میں میڈیا نیب کو کھڑا کر لیں جب ہم میڈیا میں خبریں سنتے ہیں اخباریں پڑھتے ہیں کمیشنر کراچی ایک بار پھر عدالت کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آگئے توہین عدالت سے بچنے کے لیے سن ہائی کورٹ میں جھوٹی ریپورٹ جمع گرا دی کہا مارچ دوہدار اٹھارہ سے کراچی میں دودھ چورانوے روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے کمیشنر کی اس دروغ گوئی پر شہری پھٹ پڑے عرفان الحق کی ریپورٹ جب بہنسی مہنگی ہے تو دودھ بھلا کیسے سستہ ہو سکتا ہے کراچی میں دودھ فروشوں نے کمیشنر افتخار شلوانی کے جھوٹ کا پول کھول دیا کہتے ہیں گوالے مہنگا دودھ سپلائی کرتے ہیں تو ہم کہاں سے سستہ بیچیں کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے ہائی کورٹ میں پیش ہو کر عدالت کو بتایا کہ دودھ کی سرکاری قیمت 28 مارچ 2018 سے 94 روپے لیٹر مقرر ہے جس میں اب تک اضافہ نہیں کیا گیا عدالت میں کمیشنر کے معلومانہ جواب پر شہری پھٹ پڑے کمیشنر کراچی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اتنے بڑے شہر میں ایک ایک دکان پر مجسٹیٹ نہیں کھڑا کر سکتے مہنگا دودھ بیچنے پر اب تک 453 افراد کو گرفتار جبکہ 27,95,000 روپے جرمانی قیمت میں وصولی کیے جا چکے ہیں اب کھیل سے خبر یہ کہ پاکستان اور شرلنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے سکواٹ کا اعلان ہفتے کو ہوگا ٹیم میں تین تبدیلیوں کا امکان ہے چیف سیلیکٹر مزبا الحق سریلنکا کے خلاف دو ٹیس میچز کی سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان ہفتے کو کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ہاتھوں وائٹ واش ہونے والی ٹیم میں تین تبدیلیوں کا امکان ہے فوادالم، سمی اسلم اور رہتلی کی ٹیم میں واپسی متوقع ہے پہلا ٹیس میچ گیارہ دسمبر کو راولپنڈی میں شروع ہوگا بولٹن سے اتنا ہی اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کھیجئے سما.ٹیوی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساس سے آٹھ دیکھتے رہیے سما موسیقی